کنڈلینی جاگرن میں اپنے سبھی چکروں کو ایک ساتھ جاگرد کرنے کی بھول کبھی نہ کریں کیونکہ ان سے ملنے والی سبھی شکتیوں کو ایک ساتھ سمال پانا بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ کنڈلینی جاگرد کرتے سمیں سبھی چکروں کو پہلے ایک ایک کر کے اچھی طرح سے ساتھنا چاہیے کنڈلینی جاگرن سے ہونے والے نقصان کے بارے میں جان لینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس سے ہونے والے لاپ کے بارے میں تو آئیے جانتے ہیں کنڈلینی جاگرن کرنے سے کچھ موکی نقصانوں کے بارے میں مانسکھ سنتولن بگڑنا برہم پیدا ہونا آسادھارن چیزیں دکھائی دینا انجانی آوازیں سنائی دینا جب ہمیں دیو ودرشتی جیسے ہی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں ان سب شکتیوں پر اچھے سے کنٹرول نہ ہونے کے کارن ہمیں وہ چیزیں بھی دکھنے لگتی ہیں جو ہمیں نہیں دکھنی شاہیے جس کے کارن بہت سے لوگ جن کی تیسری آنکھ کھل چکی ہے یا کنڈلینی جاگرت ہو چکی ہے وہ اپنی تیسری آنکھ بند کروانا چاہتے ہیں کنڈلینی جاگرن ہمیشہ کنڈلینی وشے شکیہ کے دیکھ ریک میں ہی کریں کیا ہے کنڈلینی اور اسے کیسے جاگرت کیا جائے کنڈلینی وہاں بھی بودھ شکتی ہے جسے سادھارن ویقتی بینا شکتی پاد یا گرو کے جاگرت کرے تو وہ پاگل ہو سکتا ہے یا اس کی مردیو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کے اندر اتنی اورجہ اتپن کرتا ہے جسے سادھارن ویقتی سمال نہیں پاتا تو کیا اسے جاگرت کرنا سمبھو ہے بلکل سمبھو ہے اس کنڈلینی شکتی جاگرن کی وشے شکریہیں ہیں سوشمنا ناری مول روپ سے سوشمنا گڑھین ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی وشے شتہ نہیں ہوتی وہاں ایک طرح کی شونیتہ یا خالیستان ہے اگر شونیتہ ہے تو اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں سوشمنا میں اورجہ کا پرویش ہوتے ہی آپ میں ویراغ گیا جاتا ہے ابھی آپ چاہے کافی سنتلت ہوں لیکن اگر کسی وجہ سے بھاری ستھی اشانتی پون ہو جائے تو اس کی پرتکریہ میں آپ بھی اشانت ہو جائیں گے کیونکہ ایڑا اور پنگلا کا سو بھاوی ایسا ہوتا ہے لیکن ایک بار سوشمنا میں اورجہ پرویش ہو جائے تو آپ ایک نئی قسم کی سنتلن پا لیتے ہیں ایک اندرونی سنتلن جس سے بہار چاہے کچھ بھی ہو آپ کے اندر ایک خاص جگہ ہوتی ہے جو کسی بھی طرح کی حل چل میں کبھی بھی اشانت نہیں ہوتی جس پر بہاری ستھیتیوں کا اثر نہیں پڑتا آپ کی چیتنتہ کی چوٹی پر صرف تب ہی پہنچ سکیں گے جب آپ کے اندر یہاں ستھر عوستہ بنے اگر آپ دھیان دیں تو آپ جانیں گے کہ آپ کی ہمیشہ ایک ہی ناسکہ دوسری کے مقابلے ادھک سکریہ رہتی ہے اور ہر ایک گھنٹے میں بدلتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم ایڑا اور پنگلہ ناڑیوں میں ہی سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں جب ایڑا اور پنگلہ دونوں ناڑیاں مل کر مدھے ہو کر چلنے لگتی ہیں تب سوشمنا ناڑی کا کھل جانا کہا جاتا ہے سوشمنا کو منتروں کے دوارا یا پھر ناڑی شوڑن پرانیام کے دوارا ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ناڑی شوڑن پرانیام سیکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پرائیوک کریں آپ صرف چار منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے صرف اپنے شوانس پر دھیان دیں بلکل گہری سانس لیں اور گہری سانس باہر نکالیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اگر آپ یہ پرائیوک کرتے ہیں تو آپ تیار ہیں ناڑی شوڑن پرانیام سیکھنے کے لیے یوں تو ناڑی شوڑن پرانیام کو کرنے کے بھن بھن طریقے ہیں کچھ آگریم طریقے ہیں پر آج ہم جانیں گے آسان طریقہ ناڑی شوڑن ناڑی شبد کا عارت ہے مارگ یا شکتی کا پرواہ اور شوڑن کا عارت ہے شد کرنا تو ناڑی شوڑن کا عارت ہوا وہاں بھیاز جیسے ناڑیوں کا یا پدماسن میں بیٹھ جائیں اور اپنی کمر بلکل سیدھی کر لیں اب اپنی بائین آسکہ کو بند کر کے دائین آسکہ سے سوانس باہر نکالیں اور اسی سے سوانس اندر لیں اور پھر بائین آسکہ سے باہر نکالیں تو آپ کو بائین سے سوانس لے کر دائین سے نکالنی ہے اور دائینی سے لے کر بائینی سے نکالنی ہے ایسا آپ کرتے رہیں لمبی سانسے لیتے ہوئے یہ آپ کو اکیس بار کرنا ہے اور جب آپ اس کا بھیاس کر لیں گے تو آپ تیار ہیں اس کا اگرم طریقے سے کرنے کے لیے کمبک سانس لینے اور سانس چھوڑنے کے بیچ کے سامن ترال کو کمبک کہتے ہیں یہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے آنترک کمبک اور بہای کمبک آنترک کمبک میں سانس کو اندر رکھ کر رکھا جاتا ہے اور بہای کمبک میں سانس کو باہر چھوڑ کر رکھا جاتا ہے ہم بات کریں گے آنترک کمبک کی آنترے کمبک کے ساتھ تین بند لگائے جاتے ہیں مانوتہ کے لئے بند عطبت وردان ہے یہ کنڈلینی شکتی کو جاگرد کرنے پرکر سواست دیرد جیون سفورتی مانسک شکتی اور انیک پرکار کی صدھیاں پردان کرتے ہیں ان سے شریر اور من کے انیک بیماریاں دور ہوتی ہیں شکتی پرنہ اور پرنے کو اکشر بندار کھولنے کے یہ رہشمائی کنج ہے کنڈلینی شکتی جاگرن کے لئے بند عطی آوشک ہے بند کارت ہے کسنا یا بندن بند تین پرکار کے ہیں جالندر بند، اڑیان بند اور مول بند جالندر بند میں آپ سیدھے بیٹھ جائیں اور شوانس لینے کے بعد کمبک لگاتے ہوئے اپنی تھوڑی کو نیچے لے جائیں اور چھاتی سے لگائیں اور پھر تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیں اڑیان بند میں کمبک کے ساتھ اپنے پیٹ کو اوپر کی اور کھیچتے ہوئے پیٹ سے لگائیں اور پھر چھوڑ دیں مول بند میں پورے شریر کو شتل کر کے نابی کے نیچے کے حصے کو اوپر کی اور کھیچنے کی کوشش کریں ایسا کرتے ہوئے آپ سنایوں میں آکنچن کریا کرتے ہوئے شمتہ انوسار ستھر رہیں اور دیرے دیرے شوانس چھوڑیے جب آپ تینوں بندوں کو ایک ساتھ کمبک لگاتے ہوئے ناڑی شوڑن کا نیرانتر ابھیاس کریں گے تو نشے ہی آپ کے چکر سکریے ہونے لگیں گے اور کنڈلینی شکتی جاگریت ہونارمب کرتے گی سبھی چکروں کو سکریے کرنے کے لیے ان کے تطوہ پر دھیان لگایا جاتا ہے ساتھ ہی ان کے بیج منتر کا اجھارن کیا جاتا ہے یہ کرتے سمیں آپ ایک آن ستھان میں بیٹھیں اور اپنی ریڈ کو بلکل سیدھا کر لیں بند آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں مولادھار چکر کا تطوہ ہے پرتوی اور اس کا بیج منتر ہے لم سوادستان چکر کا تطوہ ہے جل اور اس کا بیج منتر ہے وم منپر کا تطوہ ہے آگنی اور بیج منتر رم اناہت کا تطوہ ہے وائیو اور اس کا بیج منتر ہے یم وشدھی کا تطوہ ہے آکاش اور اس کا بیج منتر ہے ہم آگیا کا بیج منتر ہے اوم اور سہسترار کا بیج منتر ہے آوم ان سبھی کا اچارن نرنتر کرنے سے یہ سبھی چکر سکریہ ہوتے ہیں اور کنڈلینی جاگریت ہوتی ہے